اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئی پلس ٹی وی کے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا مذبان جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں آج کے اس مشاعرے میں کئی نامبر شخصیتیں بڑے شورہ حضرات تشریف فرما ہیں میں یکے بعد دیگرے سبی شورہ حضرات کو مدو کروں گا اور ان کے کلام سے بھرپور طریقے سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع فرام کروں گا اب آئیے ہمارا جو ایک اصول اور ذابطہ ہے ان ذابطوں اور ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس مشاعرے کا آغاز ناتیا کلام سے کرتے ہیں اور آج کے اس فہرست کے مطابق اس کٹہرے میں جو کھڑا ہونے کی سعادت ناتیا کلام پیش کرنے کی سعادت ناچیز کو آنسل ہو رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو تین شیر آپ کے بیچ رکھوں اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے ہم ان بابقار شورہ حضرات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جن کے کلام کے اندر پوشیدہ مختلف پہلووں پر جب ہم بھی غور کریں گے تو زندگی کے بہت سارے پیچیدہ مسائل اُبھر کر کے ہمارے سامنے آئیں گے آئیے دو تین شیر نات کے میں آپ کے بیچ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تمام شورہ حضرات کی شرکت یہ کیسی ہوا آج معاتر سی چلی ہے معاتر سی چلی ہے معاتر سی چلی ہے یہ کیسی ہوا آج معاتر سی چلی ہے مامور فضائے ہیں مصررت کی گھڑی ہے ہاں ان کی رفاقت سے تھے جبریل بھی آجز ہاں ان کی رفاقت سے تھے جبریل بھی آجز ہاں ان کی رفاقت سے تھے جبریل بھی آجز میراج کے مہماں کی بڑی دھومچی ہے بڑی دھومچی ہے یہ کیسی ہوا آج معاتر سے چلی ہے معاتر سے چلی ہے اور تاریخ کے پس منظر میں یہ شیر بھی دیکھیں ہجرت کی وہ شب عورت کفار کی یورش ہجرت کی وہ شب عورت کفار کی یورش ہجرت کی وہ شب عورت کفار کی یورش کچھ خوف نہیں گرچ قیامت کی گھڑی ہے قیامت کی گھڑی ہے یہ کیسی ہوا آج معاتر سے چلی ہے معاتر سے چلی ہے یہ کیسی ہوا آج معاتر سے چلی ہے معموری فضائیں ہیں مسرد کی گھڑی ہے مسرد کی گھڑی ہے بہت شکریہ ہمارے معزز شورہ حضرات جو آپ نے ہمارے ناتیہ کلام کو مکمل فراغ دلی کے ساتھ آپ نے برداشت کیا اس کے لئے دل کی گھرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اب آئیے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں قدابر شورہ حضرات تک جنہوں نے پتہ نہیں آپ کے لئے کون کون سی چیزیں پیش کرنے کی ٹھان رکھی ہے تو آئیے سب سے پہلے آواز دینا چاہتا ہوں میں سرزمین غالی پور مو سے اتر پردش سے تصریف لانے والی شخصیت ایک اچھے اور باوقار شاعر ہندوستان کے مختلف رسائل و جرائت کے اندر ان کی تقلیقات شائع ہوتی رہی ہیں مشک سخن کے ساتھ ساتھ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مختلف مسائل کے ساتھ شیر و سخن کا مرحلہ بھی مکمل اعتماد کے ساتھ وہ تیہ کر رہے ہیں میری مراد محترم منور آزمی صاحب سے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں ناظرین السلام علیکم آئیے غزل کا مطلع بینہ کسی تمہید میں حاضر کرتا ہوں لہذا فرمائیں جی عطا کریں شورہ اکرام کی شرکت چاہوں گا اسلام بڑھ رہا ہے بہت آنبان سے اسلام بڑھ رہا ہے بہت آنبان سے اسلام بڑھ رہا ہے بہت آنبان سے کیسے مٹے گا اترا ہے جو آسمان سے کیسے مٹے گا اترا ہے جو آسمان سے جن کو ملا ہے مرتبہ اردو زبان سے جن کو ملا ہے مرتبہ اردو زبان سے میرا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے میرا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے جن کو ملا ہے مرتبہ اردو زبان سے میرا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے اس نے ہی پایا منزل مقصود کا پتہ جن کو ملا ہے مرتبہ اردو زبان سے میرا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے اس نے ہی پایا منزل مقصود کا پتہ ہس کر گزر گیا جو ہر ایک امتحان سے ہس کر گزر گیا جو ہر ایک امتحان سے بطور خاص یہ شعر ملازم فرمائیں تو ہم ناظرین کی شرکت چاہوں گا مہمان بھول بیٹھ میرے گھر کا راستہ مہمان بھول بیٹھ میرے گھر کا راستہ مکتے کا شعر حضرت کر لیے ملازم فرمائیے جی عطا کر رہا ہے پل بھر میں مکر جاتے ہیں اپنے بیان سے اسلام بڑھ رہا ہے بہت آنبان سے کیسے نٹے گا اترا ہے جو آسمان سے بہت خوب یہ تھے جناب منور آزمی صاحب انہوں نے ایک مصرہ کہا کہ ہس کر گزر گیا جو ہر امتحان سے اگر آپ اس کو اسلامی نقطہ نظر سے شریع تبار سے دیکھیں تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دراصل انسانی زندگی کے ان مسائل کو اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں جو آزمایا جاتا ہے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اگر ہم مکمل طور پر سابر و شاکر رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسی لوگوں کے ساتھ ہے اسی طریقے سے آپ نے مکان اور مہمان کے حوالے سے شیر کہا تو مجھے ایک شیر یاد آیا خاجہ احمد جاویز صاحب ایک بڑے شاعر تھے اندوستان کے انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ آج دن بھر کی کمائی مجھے عزت دے گی آج دن بھر کی کمائی مجھے عزت دے گی شام انگنائی میں مہمان لیے بیٹھی ہے تو بڑے خوبصورت اشار سے نواز رہتے جناب منور آزمی صاحب اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سہل ممتنہ کی ایک خوبصورت تصویر پیش کر رہے تھے بشکل شاعری اب میں آئیے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جناب یوسف یلغار صاحب تک جو تنزو مزاہ کی شاعری کرتے ہیں اور مہاراشتر سے ان کا تعلق ہے تقریبا ہندوستان بھر میں مشاعرے پڑتے ہیں اور مراتھی زبان سے ان کا تعلق ہے اس کے باوجود اردو زبان کے گیسو اور اردو زبان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں بات و حساسات کو لفظوں کے پیکر میں آتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ایک مجموعہ کلام جو زیر تباعت ہے دیمک کی غزہ تو یہ ان کا ایک شیر ہے کہ یہ جان کر مکان کی رائے پہ لے لیا دنیا میں آدمی کا ہے اپنا مکہ کہاں تو ظاہر ہے یہ زندگی کہ جب اس طرح کی سچائیاں شاعری میں آتی ہیں تو ہمیں یہ اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ شاعری شاعر کا جو سفر ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے تو میں آواز دینا چاہتا ہوں محترم یوسف یلغار صاحب کو آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں موزز سامین چار مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں دیتا دلی رنجور ہوتا جا رہا ہے با 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 زخم ناسور ہوتا جا رہا ہے دلی رنجور ہوتا جا رہا ہے زخم ناسور ہوتا جا رہا ہے کبھی تو مل میرے بیٹے تو آ کر بدن اب چور ہوتا جا رہا ہے بدن اب چور ہوتا جا رہا ہے یہ چار مسر سماعت فرمایے امیر شہر یہ تیری دولت تجھ کو ستھکے میں ڈال سکتی ہے اور مفلسی ان غریب آنکوں سے ہرموتی نکال سکتی ہے ہرموتی نکال سکتی ہے اور یہ چار مسر سماعت فرمایے کہ ضعیفی میں لب و رخصار پر جب شیر ہوتے ہیں جسے پڑھ کر میرا بچہ بھی شرم سار ہو جاتا ضعیفی میں لب و رخ سار پر جب شیر ہوتے ہیں جسے پڑھ کر میرا بچہ بھی شرم سار ہو جاتا اور غزل تیری پرستش میں گواں دی زندگی میں نے غزل تیری پرستش میں گواں دی زندگی میں نے اگر ذکرِ خدا کرتا تو بیڑا پار ہو جاتا اور سامائن ایک غزل کے چندہ شاہ سمات فرمائیے کہ کبھی روکھا کھلاتی ہے کبھی بھوکا سلاتی ہے ہماری مفلسی ہم سے کہاں پیچھا چھڑاتی ہے اور تڑپتے ہیں یہاں راتوں کو کتنے شیش محلوں میں کسی کو پوس کے چھپر میں مٹھی نیند آتی ہے اور کسی مزدور کو دل کا کبھی دورہ نہیں پڑتا کسی مزدور کو دل کا کبھی دورہ نہیں پڑتا امیرِ شہر کی دولت دواقانوں میں جاتی ہے اور بچھا کر ٹاٹ کا بستر بھی معارام کر لیتی مگر ملنے کی خاطر مقملی بستر سجاتی ہے مگر ملنے کی خاطر مقملی بستر سجاتی ہے اور اٹھو اٹھو اب جاگ جاؤ دیکھو مرغا بانگ دیتا ہے اٹھو اب جاگ جاؤ دیکھو مرغا بانگ دیتا ہے عبادت سے نہوست گھر کی ساری بھاگ جاتی ہے شکریہ کیا کہنے بھائی یوسف یلغار صاحب جس تیور اور جس لہجے میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا انہوں نے ایک مصرہ کہا کہ اگر ذکر خدا کرتا تو بیڑا پار ہو جاتا سچی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَئِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ کہ انسان اور جنات کے جو تخلیقی مقاصد میں جو بنیادی رول ہونا چاہیے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةً فَالْمَوْمِنِينَ آتا ہے اور انہوں نے بہت سارے احساسات کو شیری قالب بے ڈھالا اور بڑی خوبصورتی سے یہ شیر پڑھ رہے تھے بلکہ مجھے تو ان کی شاعری سن کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی مراتھی زبان سے تعلق رکھنے والا یہ شاعر ابھی تک ادھری کیوں گھوم رہا ہے جب انہوں نے غریبی اور مفلیسی پہ شیر کہا تو مجھے چار مصرہ یاد آیا کہ بکھر جاتی ہے شہروں میں اگر سڑکوں پہ خاموشی بکھر جاتی ہے شہروں میں اگر سڑکوں پہ خاموشی کسی پاگل کے حسنے کی صدائیں پوچھ دیتی ہیں تم اپنے ریشم کے یہ رومال اپنی جب میں رکھو پسینہ ہم غریبوں کا ہوائیں پوچھ دیتی ہیں تو بڑے خوبصورت کلام سے نواز رہتے جناب یوسفی الغار صاحب اب آئیے ایک نوجوان اور یہ کہیے کہ خوش گفتار اور ایک اچھے شاعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سرزمینے آزم گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے بیچ موجود ہیں اور کہا تھا علماء اقبال نے کبھی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے سیتاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو یہ کہیے کہ نئی نسلیں جو ہماری آ رہی ہیں چاہے شیر و عدب کے حوالے سے ہو نصر کے حوالے سے ہو تنقید کے حوالے سے ہو یا پھر تخلیق کے حوالے سے ہو ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے قومی ذمہ داری کہ ان کے جذبوں کے ہم پورے طور پر محافظ بنیں ان کی قدر کریں میں آواز دینا چاہتا ہوں سرزمینے آزم گھر سلطان پور سے تعلق رکھنے والا ایک شاعر جو مختلف رسالوں کے اندر اپنی شاعری کے حوالے سے جانا جاتا ہے میری مراد راغی برشاد صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند متفارق اشار پیش خدمت ہے کہ علم سے آسان بشر کی زندگانی ہو گئی وہ وہ علم سے آسان بشر کی زندگانی ہو گئی اور علم کی دولت سے دولت بے معنی ہو گئی وہ وہ علم کی دولت سے دولت بے معنی ہو گئی اور علم کا تعلیم سے رشتہ ہوا جب منسلک وہ علم کی شمہ بھی تب سے خاندانی ہو گئی وہ وہ کیا کہنے وہ وہ قدل کا مطلع اور چند شعر کہ کوئی تدبیر بتلا دو وہ ذرا تسکین مل جائے کیا کہنے کوئی تدبیر بتلا دو ذرا تسکین مل جائے مجھے ایوان میں کھویا میرا آئین مل جائے وہ 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 مجھے ایوان میں کھویا میرا آئین مل جائے شعر یوں ہوتا ہے کہ میں بے بس ایک پنچھی سا ہوا ہوں آشیانے میں وہ میں بے بس ایک پنچھی سا ہوا ہوں آشیانے میں میری امداد کرنے کو کوئی شاہین مل جائے وہ وہ میری امداد کرنے کو کوئی شاہین مل جائے کیا کہنے اور شعر دیکھئے گا کہ میں دے دوں لاکھ قربانی وطن کی عبرو خاطر وہ میں دے دوں لاکھ قربانی وطن کی عبرو خاطر وہ ہرگز ینا چاہیں گے مجھے تحسین مل جائے وہ ہرگی زیانہ چاہیں گے مجھے تحسین مل جائے ایک دعا ہے اللہ سے کہ عمر خطاب کے جیسا کوئی دے دے زمانے کو کہ ظالم کی سیاست کو ذرا تلقین مل جائے عمر خطاب کے جیسا کوئی دے دے زمانے کو کہ ظالم کی سیاست کو ذرا تلقین مل جائے خضر قضل کے مطلع اور چند شیر کے حالات حضرہ کو مدندہ رکھتے ہوگا گیا کہ لگ چکی آگ تو پھر گھر کو بچانے نکلے لگ چکی آگ تو پھر گھر کو بچانے نکلے یہ میری قوم کے رہبر بھی سیانے نکلے اور ہم نے اسلاف کی تہذیب مٹا دی پہلے ہم نے اسلاف کی تہذیب مٹا دی پہلے اور پھر ڈھونڈنے وہ گزر زمانے نکلے شیریوں ہوتا ہے ناظرین کہ مدتوں بعد کوئی ٹیس اٹھی تھی دل میں واہ مدتوں بعد کوئی ٹیس اٹھی تھی دل میں جب قریدہ تو وہی زخم پرانے نکلے کیا کہنے واہ جب قریدہ تو وہی زخم پرانے نکلے ابھی آپ سماعت کر رہے تھے محترم ہمارے نوجوان شاعر راغی برشاد صاحب سے آپ کلام سماعت کر رہے تھے اور اپنے منتخب اور اچھے کلام سے یہ نواز رہے تھے اب آئیے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور محترم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پلش ٹی وی چینل کے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آپ سماعت کر رہے ہیں اور اس بزم کی آخری کڑی کے طور پر میں آواز دینا چاہتا ہوں کرلہ سے تشریف لائے محترم زفر امام زفر صاحب کو یہ سرزمین اتر پردیش کے صدھارت نگر سے ان کا تعلق ہے دوہزار بارہ سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا مختلف مشاعروں میں آل انڈیا مشاعروں کے علاوہ چھوٹے بڑے مشاعریں اور نشستوں میں ان کی شرکت ہوتی رہی میں ان کے ایک شیر سے انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ پڑوسی بھلا سو گیا کیسے بھوکا تجھے تیرا مذہب بدلنا پڑے گا آئیے آواز دینا چاہتے ہیں محترم زفر امام زفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم آئی پلس ٹی وی رنگ و نور کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشاعرے کا انقاط کیا اور اردو کو فروغ دے رہے ہیں میں تمہین نہ باتے ہوئے میں ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں کہ اگر خدا کی خدائی پہ ہے یقین تجھ کو اگر خدا کی خدائی پہ ہے یقین تجھ کو اگر خدا کی خدائی پہ ہے یقین تجھ کو خدا کے واسطے دوجہ خدا تلاش نہ کر خدا کے واسطے دوجہ خدا تلاش نہ کر اور سہانی شام ہے پھر بھی اداس بیٹھا ہوں سہانی شام ہے پھر بھی اداس بیٹھا ہوں میں غم نگار ہوں کوئی مزہ تلاش نہ کر میں غم نگار ہوں کوئی مزا تلاش نہ کر زفر زمانے کے مطلب پرست لوگوں میں وفا خلوص محبت حیات تلاش نہ کر زفر زمانے کے مطلب پرست لوگوں میں وفا خلوص محبت حیات تلاش نہ کر دلوں میں سب کے پتھر خدا تلاش نہ کر میں روشنی کے سمت ہی بڑھتا چلا گیا ایک مطلعہ چند شیط میں روشنی کے سمت ہی بڑھتا چلا گیا جب رفتا رفتا چاند بھی گھڑتا چلا گیا جب رفتا رفتا چاند بھی گھڑتا چلا گیا اور ہم کو دوبونے والے سبھی غرق ہو گئے ہم کو دوبونے والے سبھی غرق ہو گئے لہروں کے ساتھ ساتھ میں اٹھتا چلا گیا کیا شیر پڑھا بھئی دوبارہ پڑھتا ہوں ہم کو دوبونے والے سبھی غرق ہو گئے لہروں کے ساتھ ساتھ میں اٹھتا چلا گیا شکریہ دوستو بہت خوب بہت خوب یہ تھے جناب زفر امام زفر صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے دوستو رنگو نور ایک دینی مشاعرہ آئی پلس ٹی وی چینل کی جانب سے منعقد جو ہوا اور آپ نے سنا دیکھا آپ نے کہ ہندوستان کے مختلف سمتوں سے مختلف اسٹیٹوں سے مختلف صوبوں سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے معزز شورہ حضرات نے اپنے قیمتی اشار سے ہمیں نوازا میں تمام شورہ حضرات کو پوری آئی پلس ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کا اس موقع پر اس مشاعرے میں جو وہ اپنی سفر کی صحبتیں جھیل کر کے آئے اس کے لیے بھی الگ سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ اس اپیسوڈ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ ہم کسی دوسرے اپیسوڈ میں کچھ اور بھی بڑے معزز اور قداور شورہ حضرات کے ساتھ حاضر ہوں گے انہی کلمات کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختر شفیق آپ سے اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دوست جمیل اختر شفیق